ہیلو فرینڈز میں آپ کا دوست کبیر ایک بار فیر سے سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل انسپائرنگ لیجنڈز میں دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آہیں ایک ایسے دگج اور منجے ہوئے بولی ووڈ کلکار کی کہانی جنہوں نے نہ صرف اپنی بہترین ایکٹنگ سے ہمارے دلوں پر راج کیا کبھی ہمیں رولایا کبھی ڈرائیا اور کبھی ہسایا اور اس کے ساتھ بولی ووڈ کی بہت سی فلموں کے بہترین کہانی اور ڈائلوگز بھی لکھیں ان کے لکھے ہوئے ڈائلوگز بول کر ہی بولی ووڈ کے بہت ستارے سپرشٹار بن گئے اور سالوں تک درشکوں کے دلوں پر راج کیا اور اگر ایک شبد میں اس کلکار کے بارے میں کہیں تو یہ بولی ووڈ کے اور لاؤنڈر تھے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس دگج کلکار کی کہانی اور ان کی زندگی سے جڑے کچھ دلچسپ قصے جن سے آپ آج تک انجان ہوں گے دوستو اس کلکار کو ہم سب کلکار کے نام سے جانتے ہیں شروع کرتے ہیں اس دگج کلکار کے بچپن سے کلکار کا جنب 22 اکٹوبر 1937 کو افغانستان کے کابل میں ہوا تھا کلکار اپنے ماتا پیتا کی چوتی سنتان تھے پر کلکار کے سبی بھائی بین آٹھ سال کی عمر تک ہی مر جاتے تھے جس وجہ سے کلکار کے ماتا پیتا ان کی زندگی کو لے کر پریشان تھے انہیں لگتا تھا کہ یہاں کی زمین خراب ہے تو قادر بھی مر جائیں گے اس لیے انہوں نے اس جنگہ کو چھوڑ کر بھارت آنے کا فیصلہ کیا اور قادر خان کی زندگی کو بچانے کے لیے وہ بھارت آ گئے اور ممبئی کے کماتھی پورم میں آ کر بس گئے ان کا پریوار بہت گریب تھا اس گریبی اور پریشانی کی وجہ سے ان کے ماتا پیتا کے رشتے میں درار آ گئی اور ان کے ماتا پیتا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے پردے پر اپنی لا جواب کومیڈی سے ہم سب کو حساس آگر لوٹ پوٹ کر دینے والے قادر خان نے اپنی زندگی میں کافی دکھ جہلے اور کافی اتار چھڑاو کا سامنا کیا ان کے نانا کے کہنے پر ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی پر ان کی پریشانی دون نہیں ہوئی اور سوتے لے پتا سے ان کا تناو رہنے لگا ان کی ماں بہت محنت کر کر گھر چلاتی تھی یہ دیکھ کر قادر خان کا دل چھلنی ہو جاتا تھا اپنی ماں کی مجبوری اور گھر کے حالات دیکھ کر قادر خان نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا جسے ہوئے گھر چلانے میں اپنی ماں کی مدد کر سکے پر جب ان کی ماں کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے قادر خان کو بھلا کر سمجھایا کہ بیٹا تم ایسا مت کرو کیونکہ ان کی ماں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا خوب پڑھے لکھے اور زندگی میں ایک بہتر مقام حاصل کرے قادر خان نے اپنی ماں کی بات مان لی اور انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ بدل کر پڑھائی کی طرف اپنا دل کر لیا اور خوب دل لگا کر پڑھے اور انجینئرن کی پڑھائی پوری کر لی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ناٹک بھی لکھا کرتے تھے صدقی کی کالیج آف انجینئرنگ میں پروفیسر بن گئے پر انہوں نے کبھی بھی ناٹک لکھنا نہیں چھوڑا یہ قادر خان کی محنت اور لگن کا ہی نتیجہ تھا جو کمارٹی پورا جیسے پچھڑے علاقے سے نکل کر پہلے کالیج کے پروفیسر بنے اور اس کے بعد مایا نگری کے دگج کلکار بن کر آسمان کی بلندیوں کو چھوا یوں تو قادر خان کی پوری زندگی ہی ایک دلچسپ کتاب کی طرح ہی رہی آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے کچھ مشہور اور دلچسپ قصوں کے بارے میں اور ان قصوں کی مدد سے ہی ان کی زندگی کی آگے کی کہانی جانتے ہیں جب قادر خان قبرستان میں جا کر کیا کرتے تھے ریاض رات کے ٹائم قبرستان میں جا کر ریاض کیا کرتے تھے اسی سے جڑا ہوا ایک دلچسپ قصہ ہے ایک بار قادر خان اپنے گھر کے پاس والے قبرستان میں بیٹھ کر ریاض کر رہے تھے تب ہی ان کے چہرے پر ایک ٹورچ کی روشنی پڑی اس ٹورچ والے آدمی نے قادر خان سے پوچھا کہ تم اس وقت قبرستان میں کیا کر رہے ہو قادر خان نے جواب دیا کہ وہ ریاض کر رہے ہیں دن کے سمیں وہ جو کچھ بھی اچھا لکھتے اور پڑھتے ہیں رات میں ہاں آ کر اس کا ریاض کرتے ہیں قادر خان کو ٹورچ دکھانے والے آدمی اشرف خان تھے وہ ناٹک میں عبینی کیا کرتے تھے قادر کے اس جواب سے اشرف کافی پرابابت ہوئے انہوں نے قادر خان سے پوچھا کہ آپ ناٹک میں کام کیوں نہیں کرتے اور اشرف خان نے انہیں ناٹک میں کام کرنے کا اوفر دیا یہی سے قادر خان کا ناٹک میں کام کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جب ڈائریکٹر نے دی قادر خان کو گالی قادر خان کی زندگی سے یہ جڑا قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور یہی سے ان کے فلم لیکھن کی بھی شروعات ہوئی یہ ان دنوں کی ہے جب قادر خان کالیج میں پڑھائے کرتے تھے اور شوکیہ طور پر رنگمنج سے جڑے ہوئے تھے انہیں جنہوں ناٹک کی ایک پرتیوگیتہ ہوئی جس کا نیانک منڈلی میں ڈائریکٹر نریند بیدی راجعندر سنگھ بیدی اور ابھی نیتری کامینی کوشل جیسے مایہ نگری کے دگج شامل تھے اور اس پرتیوگیتہ کے ویجیتہ کو پندرس روپے کا انعام ملنا تھا کیونکہ قادر خان کو ناٹک کا شوک تھا اور اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے یہ انعام جیتنا چاہتے تھے اس لئے قادر خان بھی اپنا ناٹک لوکل ٹرین لے کر اس پرتیوگیتہ میں شامل ہوئے اور ان کا ناٹک لوکل ٹرین اسٹیج پر پلے کیا گیا اور ان کا یہ ناٹک ججو کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آیا قادر کے اندر اتنا ٹیلینٹ تھا کہ ان کے ناٹک لوکل ٹرین نے بیسٹ ایکٹر بیسٹ ڈائیلوگ بیسٹ سکرین پلے اور بیسٹ ڈائریکٹر سمیت سبھی آوارڈ جیت لی ڈائریکٹر نریند بیدی قادر کے کام سے اس قدر پربابت ہوئے انہوں نے اسی ٹائم قادر خان کو اپنی فلم لکھنے کا آفر دے دیا اور قادر خان نے کبھی کسی فلم کے لیے نہیں لکھا تھا اس لئے ان کے دل میں ڈر اور سنکوچ تھا وہ نریند بیدی سے بولے کہ میں نے کبھی کسی فلم کے لیے نہیں لکھا ہے تب نریند بیدی ان سے بولے کہ جیسے آپ ناٹک کے لیے لکھتے ہو ایسے ہی آپ کو فلم کے لیے لکھنا ہے اور اگر آپ میری فلم کے لیے لکھتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو روپے ملیں گے یہ سنکر قادر خان نے نریند بیدی کی بات مان لی اور ان کی فلم لکھنے کے لیے راضی ہو گئے اس کے تقریباً پانچھے گھنٹے بعد تک قادر خان ایک پارک میں بیٹھ کر فلم کے سین لکھتے رہے اور جب انہیں اپنے لکھے ہوئے سے پوری طرح تسلی ہو گئی تو وہ نریند بیدی کے پاس پہنچے ان کے آفیس پہنچ کر قادر خان نے دیکھا کہ نریند بیدی اور وہاں پر موجود سبھی لوگ بی ار پی کے بیسود پڑے ہوئے تھے تو قادر خان نے نریند بیدی کو جگانے کی کوشش کی نریند بیدی نے اسی مدھوشی میں نشے کی حالت میں قادر خان کو دیکھا اور بولے لگتا ہے اس گھدے کے بچے کو کچھ سمجھ نہیں آیا یہ بات سن کر قادر خان کو گصہ آ گیا اور وہ گصے میں نریند بیدی سے بولے کہ سر گالی مت دیجئے میں گھدے کا بچہ نہیں ہوں میں ایک مہنتے آدمی ہوں آپ نے لکھنے کے لئے بولا تھا اس لئے میں لکھ کر آیا ہوں یہ سن کر نریند بیدی چوک گئے انہیں یقین نہیں ہوا ان کا سارا نشہ اتر گیا جب نریند بیدی نے فلم کی کہانی پڑی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا قادر خان نے بہترین کانی لکھی تھی نریند بیدی اپنی کہی ہوئی بات پر بہت ہی شرمندہ ہوئے اور انہیں نے قادر خان کو گلے سے لگا کر قادر خان کو ان کے کام کے بدلے پندرس روپے دے دیا اس طرح قادر خان کی ہندی فلم انڈرشٹی میں ایک فلم لے کک کے روپ میں انٹری ہوئی اور آنے والے کچھ سالوں میں ایک بہترین فلم اور سواد لے کر بن کر فلم دنیا میں چھا گئے جب قادر خان کی وجہ سے رونے لگے دلیپ کمار یہ قادر خان کی زندگی کا مشہور ہی قصہ ہے اور اس قصے سے جڑی ہوئی قادر خان کی فلموں میں آنے کی کہانی یہ ان دنوں کی بات ہے جب قادر خان پروفیسر تھے ایک دن قادر خان اپنی کلاس لے رہے تھے تب ہی کالیج کا چپراسی ان کے پاس آیا اور بولا کی سر آپ کے لئے کال آئی ہے جب قادر خان فون سننے کے لئے آفیس پہنچے تو وہاں پر سبھی لوگ ایسے کھڑے تھے جیسا وہاں پر بم گر گیا ہو قادر خان نے فون ریسیف کیا تو دوسری طرف سے آواز آئی میں یوسف خان بول رہا ہوں یہ سن کر قادر خان بولے کون یوسف خان تب ادھر سے آواز آئی کہ فلم دنیا میں سب مجھے دلیپ کمار کے نام سے جانتے ہیں یہ سن کر قادر خان کے ہاتھ سے فون چھٹتے چھٹتے رہ گیا انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا دلیپ کمار نے قادر خان سے کہا میں نے آپ کے ایک ڈرامے کی بہت تعریف سنی ہے اور میں آپ کا یہ ڈراما دیکھنا چاہتا ہوں یہ سن کر قادر خان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا لیکن انہوں نے دلیپ کمار کے سامنے دو شرطیں رکھ دی پہلی شرط یہ کہ آپ اس ناٹک کو دیکھنے کے لیے ٹائم سے پہلے آئیں گے اور دوسری یہ کہ آپ پورا ناٹک دیکھیں بینہ واپس نہیں جائیں گے دلیپ کمار نے قادر خان کی دونوں شرطیں ماند لی دلیپ کمار قادر خان کا ناٹک دیکھتے ٹائم سے پہلے آ گئے انہوں نے پورا ناٹک دیکھا اور رو رو کر ان کی آنکھیں لال ہو گئیں انہیں ناٹک بہت ہی زیادہ پسند آیا اور دلیپ کمار اسٹیج پر آ کر بولے کہ میں ابھی آپ کے لیے کچھ بڑا تو نہیں کر سکتا پر آپ میری آنے والی دو فلموں کا حصہ ہوں گے اس طرح دلیپ کمار نے قادر خان کو فلمے میں آنے کا موقع دیا اور اس طرح قادر خان ابینیے کی پاری کا آگاز ہوئے اور ہم سب کو قادر خان کا بہترین ابینیے دیکھنے کا موقع ملا پھر ایسا کچھ ہوا کی ویلین کی بھومی کا سے کر لی توبہ اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں کچھ فلموں میں ویلین کی بھومی کا آدھا کی پر ایک بار ایسا ہوا جس کی وجہ سے قادر خان نے کبھی بھی ویلین کی بھومی کا آدھا نہ کرنے کی ٹھان لی دراصل ہوا یہ کہ قادر خان کے لڑکے کو محلے کے لڑکے یہ کہہ کر چڑا رہے تھے کہ تیرا باپ گنڈا ہے اس بات کے اوپر ان میں بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا اور ان کے لڑکے کیسیر سے خون بہنے لگا جب قادر خان کو اس بات کا پتا چلا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی کسی فلم میں ویلین کی بھومی کا آدھا نہیں کی اس کے بعد انہوں نے کومیڈی فلموں کی طرف رکھ کیا اور اپنی بہترین کومیڈی سے ہم سب کو ہسا ہسا کر ہمارا بہت منوزنجن کیا روٹی فلم کے لیے ملے تھے سوہ لاکھ روپے دوستو قادر خان کو اس سمیں روٹی فلم کے ڈائیلوگز لکھنے کے لیے سوہ لاکھ روپے ملے تھے جو اس ٹائم کے حساب سے بہت زیادہ بڑی رقم تھی قادر خان کی ایک تمنہ جو کبھی پوری نہ ہو سکی قادر خان امیتہ بچن جے پردہ اور امریش پوری کو لے کر ایک فلم جاہل بنانا چاہتے تھے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کلی کی شوٹنگ کے دوران امیتہ بچن کو چھوٹ لگ گئی اور وہ کئی مہنے تک بیمار رہے اتنے امیتہ بچن ٹھیک ہو کر واپس کام پر لوٹے تو قادر خان اپنی دوسری فلموں میں ویست ہو گئے اس طرح امیتہ بچنگ اور قادر خان کی یہ فلم کبھی شروع ہی نہیں ہوئی اور قادر خان کی یہ تمنہ ادھوری رہ گئی نبے کے دشک میں کومیڈی کے بادشاہ بن کر ابرے ویلین کی بھومی کا بند کرنے کے بعد قادر نے کومیڈی فلموں میں کام کرنا شروع کیا اور اپنی بہترین کومیڈی اور ادھاکاری سے کومیڈی کے بادشاہ بن کر ابرے ابینیتہ گوینڈا کے ساتھ انہوں نے لگ وقت اکیالیس کومیڈی فلموں میں کام کیا اور دونوں نے ایک ساتھ مل کر اپنی بہترین کومیڈی سے درشکوں کو ہسنے پر مجبور کر دیا نبے کے درشک کا ہر وہ بچہ جو بولی ویڈ فلموں کو دیکھتے ہوا بڑا ہوا اور وہ قادر خان کے نام سے پریچت نہ ہو ایسا اسمبو ہے کیونکہ یہی وہ سمیہ تھا جب قادر خان ہسی کا دوسرا نام بن چکے تھے فلم میں قادر خان ہونے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اس فلم میں بہترین کومیڈی دیکھنے کو ملے گی سال 2015 سے قادر خان کا سوہستے خراب رہنے لگا اور وہ فلموں سے دور ہو گئے اپنے انتیم دنوں میں وہ بہت پریشان رہتے تھے انہیں اس بات کا ملال تھا کہ فلم انڈسٹری سے کوئی بھی ان کا حال جاننے کے لیے نہیں آتا تھا صرف ابیتاب بچن ہی قادر خان سے بات کیا کرتے تھے گوویندہ نے کبھی ان کا حال نہیں پوچھا انہیں اس بات کا بہت ہی دھوک تھا آخری سمیہ کی ناکام کوشش سوہست خراب ہونے کے کارن قادر خان اپنے جیون کے آخری دنوں میں کناڑا کے ہسپتال میں بھرتی رہے بیماری کے دنوں میں وہے روز اپنے بیٹے کو گال پر کس کیا کرتے تھے موت سے پہلے جب ایک دن وہ بیٹے کو کس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی کس کرنے کے لیے قادر خان اپنے بیٹے کے قریب تو پہنچے لیکن ان کی ساسوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی یہ آخری خواہش ناکام رہ گئی قادر خان کو خوب نام پیسہ شہرت ملی پر انتیم سمیہ میں وہ اکیلے ہو گئے تھے لمبی بیماری کے قارن 31 دسمبر 2018 کو کناڑا کے ایک اسپتال میں انہوں نے اپنی آخری ساس لی وہی پر انہیں سپردے خاک کیا گیا دوستو بولی وڈ کا یہ دگج آج ہم سب کے بیچ میں نہیں ہے پر ان کے نبائے ہوئے کردار آج بھی ہم سب کے بیچ میں عمر ہیں اور ہم لوگوں کا بھرپور منونجن کر رہے ہیں ان کے لیے دائیلوگز آج بھی ہم سب کی زبان پر رہتے ہیں قادر خان بولی وڈ کے آکاش کے چمکتے ستارے کی طرح تھے ان کی کمی ہم سبی کے دلوں میں ہمیشہ بنی رہے گی ہم دل سے سلام کرتے ہیں بولی وڈ کے اس دگج کو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ہستی کی کہانی اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی